22 کا بجٹ بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور فروریم کے اندر آپ کو اگلے بجٹ کی تیاری بھی کرنی ہے اور ماحول ایک ایسا بن گیا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی اس پولیٹیکل سسٹم پہ نہیں ہے تو ہم تو ایک بہت بڑے نقصان کی طرف جائیں گے لہٰذا میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ چیزوں کو تھوڑا سیریس لیا جائے وقت زیادہ سے زیادہ دیا جائے اور گورننس اور پولیسی میکنگ اور چیزوں کے فالو اپ میں چیف اگزیکٹیو اور ان کے کابینہ کو ہر ہفتے ایک میٹنگ کرنی چاہیے ابھی کابینہ کے صرف ایک یا دو میٹنگ ہوئی ہیں جو کہ بہت کم ہیں ہمارے ٹائم پہ ہماری کوشش ہوتی تھی یہ معینے میں کم از کم دو نارمل سیچوئیشنز میں دو میٹنگ ہو لیکن ان سیچوئیشنز میں ایمرجنسی کی سیچوئیشن ہے ان کو ہر منڈے یا ہر ٹیوزڈے ایک میٹنگ کرنی چاہیے جام صاحب سیحصہ کے گہری نظر ہے آپ کی اسلامباد میں جو اس ٹائم ہوا چاہتے ہیں وہ منیس من کی طرف کنے جا رہی ہیں نہیں اسلامباد میں ابھی تک برفباری نہیں شروع ہوئی تھڑا موسم ضرور ہے جام صاحب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے جاتے ہی یہ معایدہ سامنے ہے ریکوڈک کا تو کیا آپ اس پر آپ کے تاقوزات ہیں اور اگر ہیں تو کیا آپ اپنے ہمپلہ ایم پی ایس کے ساتھ اپوزیشن سے رابطہ کریں گے کیونکہ دونوں جماعتیں جو ہے دا تعلقی کا ازار کرنے موجودہ عمر کے اس پیس کے ساتھ ہیں آپ کے تاقوزات ہیں ریکوڈک دیکھیں تاقوزات تو میرے ریکوڈک کے اوپر اس وقت آئیں جب کوئی چیز واضح طور پر سامنے آ جا کہ ہونے کیا جا رہا ہے ہمارے میرخل اپوزیشن کی جماعتیں ایڈوانس میں وہ میرخل ایک بڑے ایسے سیچوئیشن میں فز گئے ہیں کہ وہ ابھی جو نوالہ ہے نا وہ نگل بھی نہیں پا رہے اور اس کو اگل بھی نہیں پا رہے اس پورے تحریک میں ساتھ تھے ہر دن ساتھ تھے بلکہ فارم ہاؤسوں پہ تو راتیں بھی ساتھ گزاری ہیں ایک ایک کمرے میں گزاری ہیں بڑے گرم جوشی کے ساتھ گزاری ہیں اب وہ بھی پبلک نے دیکھی ہیں اب جب حکومتیں بنی تو اس کے مرات میں بھی ساتھ ہیں اب جب اصل بات آئی کہ اب حکومت کی کارکردگی کہاں جا رہی ہے تو تحفظات شروع بھی ہو رہے ہیں تو میرخل اپوزیشن جماعت یہ دیکھ رہی ہے کہ جس چیز کا ہم نے ساتھ دیا یہ شاید بلوچستان کے پرفارمس میں یا گورننس پہ یا کچھ فیصلوں میں شاید ایسی چیزیں نہ کر جائے جس کا نقصان سیاسی طور پہ ان کو ہونے لگے تو آستے آستے ایسے بیانات کو دیکھ کے شاید کنارہ کشکی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم بار بار ان کو یاد دلاتے کہ نہیں آپ اس اس ٹرین کی جو جتنی بھوگی ہیں ان میں سے آپ بھی اس کا ایک حصہ ہیں اور آپ اپنے آپ کو بریوزمہ نہیں کر سکتے دیکھیں جب تک یہ معایدہ سامنے نہیں آتا اور اس کی چیزیں واضح طور پہ نہیں آتی کہ معایدہ ہے کیا دیکھیں معایدہ ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا آپ نے لینا ہے اتنا میں نے لینا ہے جو بھی معایدہ ہوگا اس میں سب سے بڑی شک یہ ہے کہ یہ چھے ارب روپے یہ چھے ارب ڈالر جو ہیں یہ حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان نے جو واپس کرنے ہیں وہ کس طرح کریں گے اور یہ اگر جگہ کو ہم نے یا تو ہم اپنی چیزیں بیچ کے پیسے دے دیں اور ریکوڑک کو بالکل فری کر دیں اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ہم نے اسی ریکوڑک کو چلانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ہمارے ٹائم پہ تو ہم نے ایک ایک ایکسپریشن آف انٹریسٹ دو دفع فلوٹ کیا تھا کہ دنیا سے ہم نے لوگوں کو ٹرانسپیرنسی ہم نے دکھائی کہ دنیا سے ہم نے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ جو بھی انٹریسٹڈ ہے چاغی میں یا ایلز میں ہیں وہ آکے اپنی پروپوزلز دیں اور باقاعدہ تقریبا کوئی بائیس تھی اس پروپوزل بھی موجود ہیں اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ اپوزیشن ڈر رہی ہے کہ اس پر بے موت تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ماں کے اوپر نہیں ہوگا کس لیاز سے اپنی جماعت اگر یہ معایدہ تیب آ جاتے اور آپ کو خود نہیں پتا چلتا ہے کہ کیا معایدہ تیب آ جاتے ہیں اور جس طرح کا ماحول چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے پارٹی کے کچھ ممران کو آفیشل نوٹسز کے تھو جواب تلوی بھی کریں کہ نون سیریس ایٹریٹیوٹ کے حوالے سے بلوشتان عوامی پارٹی کی اوپر کمسکم یہ کوئی غیر ذمہ داری کی بات نہیں آنی چاہیے اور اگر ایسی سیچوئیشن کوئی آئی تو بلوشتان عوامی پارٹی کی موجودہ جو ہماری کابینہ ہے ہم اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے لا تعلق بھی قرار دے سکتے ہیں جس طریقے سے میں سیچوئیشن دیکھ رہا ہوں میں ہرگز ایک پارٹی کے سربراہ کی احسیت سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوں جس طرح کے پارٹی کی افیر چل رہے ہیں ایک پارٹی کے سربراہ کی احسیت سے ہماری پارٹی کی حکومت جو کولیشن میں ہیں گورننس اور بلوشتان کے پبلک اور ڈیلیوری میں میں بالکل خوش نہیں ہوں اور جس طرح ایک غیر سنجیدہ ماحول میں چیزوں کو لے جائے جا رہا ہے یقینی طور پر اس میں بھی ہم بہت سارے دوست خوش نہیں ہوں